سکرو گوجھ انسٹرومنٹ ہے کیسا جسے ہم سمال لینڈز میر کرتے ہیں اس کی ایکوریسی ورنیر کیلپر سے زیادہ یہ ایکوریٹ ہوتا ہے جو لینڈ میر نہیں ہم کر سکتے ہیں ورنیر کیلپر سے بہت زیادہ چھوٹی ہوتی ہیں وہ لینڈ ہم سکرو گوجھ سے میر کر سکتے ہیں اس کی ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم مائکرومیٹر سکرو گوجھ بھی کہتے ہیں اور یہ یو شیپ کا میٹل فریم ہوتا ہے اس کے پاس میٹل سٹرڈ ہوتا ہے ایک سائٹ پہ اور انڈیس لائن ہوتی ہے جو ایکسس سے پیرلل ہوتی ہے اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو یہ انڈیس لائن ہے یہ سٹرڈ ہے یہ سپنڈل ہے یہ ریچٹ ہے یہ تھنبل ہے اور تھنبل جو ہے وہ تھریڈڈ سپنڈل ہوتا ہے اس کے اندر سپنڈل جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا سٹرڈ کی اوپوزیٹ سائٹ پہ سپنڈل ہوتا ہے اور تھنبل جس طرح سے ایک روٹیشن کور کرتا ہے تو سپنڈل وان میلی میٹر آلانگ انڈیس لائن موف کر جاتا ہے کیونکہ اس کا ڈسٹنس سپنڈل پہ کنزیکٹیو تھریڈ کا وان میلی میٹر ہے اور اس ڈسٹنس کو ہم پیچ کہتے ہیں سکرو گوش کی اور تھنبل پہ ہنڈرڈ ڈیویجنز ہوتی ہیں جو کہ یہ سرکولر سکیل کی ڈیویجنز ہیں اور ایٹیس دی سرکولر سکیل آف دی سکرو گوش ایس تھنبل کمپلیٹ وان روٹیشن جیسے ہی تھنبل وان روٹیشن کمپلیٹ کرتا ہے تو ہنڈرڈ ڈیویجن جو ہے وہ پاس کر جاتی ہے انڈیس لائن سے اور تھنبل موف کر جاتا ہے وان میلی میٹر مین سکیل پہ اور ہر ایک ڈیویجن سرکولر سکیل کی کراس جو ایس ڈیویجن ہوتی ہے وہ انڈیس لائن پہ موف کر جاتی ہے اور سپنڈل 0.001 میلی میٹر مین سکیل پہ موف کرتا ہے اور اس کے لئے اس کاؤنٹ کا فارمولا ہے پیچھو سکرو گوش ڈیوائیڈ بائی نمبر اوف ڈیویجن اور سرکولر سکیل پیچھو ہوتی ہے وان میلی میٹر اور ڈیویجن سرکولر سکیل پہ ہنڈرڈ ہوتی ہے جب ہم ان دونوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 0.01 میلی میٹر آتا ہے اور یہ 0.001 سنٹی میٹر کے ایکل ہوتا ہے یہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے سکرو گوش کا اس کی ورکنگ میں ہم اس کا پہلے 0 ایرر فائنڈ کریں گے پھر ریڈنگ 0 ایرر فائنڈ کرنے کے لئے ہم سپنڈل اور سٹرٹ کی ڈیسٹنس کو ریپ کو ختم کر دیں گے ان کو کلوز لائیں گے ریچٹ کو روٹیٹ کرنے سے یہ ریچٹ تھی اس کو ہم روٹیٹ کریں گے تو یہ دونوں آپس میں کلوز ہو جائیں گے پھر ہم یہاں سے ریڈنگ نوٹ کریں گے اگر تو 0 دونوں میچ ہو رہے ہیں سرکلر سکیل کی بھی انڈیکس لائنڈ کے بھی 0 کوئنسائیڈ ہو رہے ہیں تو پھر 0 ایرر زیرو ہے لیکن اگر کوئنسائیڈ نہیں ہو رہے اور اگر پوزیٹیو زیرو ایرر بھی ہو سکتا ہے نیگٹیو پوزیٹیو اس کیس میں ہوگا جب سرکلر سکیل کا 0 بہائنڈ ہوگا انڈیکس لائنڈ کے تو ہم اس 0 کو ملٹیپلائی کر دیں گے جو بھی جتنی بھی ڈیویئنز ہوں گے اس کو ہم نمبر آف ڈیویئن کو لیس کاؤنٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور 0 ایرر نیگٹیو ہوگا جب سرکلر سکیل کا 0 کروس کر دیں انڈیکس لائنڈ کو اسی طرح اس کو بھی ہم نمبر آف ڈیویئن کو ہم لیس کاؤنٹ سے ملٹیپلائی کر دیں گے یہاں پر فور اگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں ڈائیمیٹر آف آ وائر یوزنگ آسکرو گوش ہم فائنڈ کرنے جا رہے ہیں ہم کلوز کریں گے گیپ کو بیٹوین دی سپنڈل اور سٹڈ ریچٹ کو ٹرن کرنے سے کلوک وائز پھر مین سکیل سرکلر سکیل کی ریڈنگ فائنڈ کریں گے یہاں پر اگزامپل ایک دی گئی ہے زیرو ایرر اس کیس میں پوزیٹیو ہے کیونکہ انڈیکس لائن اوپر موف کر گئی ہے سرکلر سکیل کے زیرو کو اوپر موف کر گئی کلوز کر دی ہے اور یہ ایٹین تھ ڈویجن ہے تو ایٹین کو جب ہم لیس کارنڈ سے ملٹیپلا کیا تو زیرو پائنٹ وان ایٹ میلی میٹر اس کا زیرو ایرر آئے ہیں لیکن اگر دونوں زیرو کوئن سٹ کریں تو نو زیرو ایرر ہے لیکن اگر وہ بیہائنڈ رہ گئی ہے نیچے تو زیرو ایرر جو ہے وہ نیگٹیو ہوگا اور اس کو لیس کارنڈ سے فائیو ڈویجن پاس کی ہے زیرو سے نیچے فائیو ڈویجن ہے تو یہ لیس کارنڈ سے جب ملٹیپلا کریں گے تو زیرو پائنٹ زیرو فائیو میلی میٹر آگیا اس کا زیرو ایرر اور یہ نیگٹیو ہے اسی طرح جب ہم ڈائیامیٹر فائنڈ کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم زیرو ایرر فائنڈ کریں گے یہاں پر ایٹی فائیو ڈویجن کو ملٹیپلا کریں گے زیرو پائنٹ زیرو وان سے زیرو پائنٹ ایر فائیو میلی میٹر سرکلر سکیل کی ریڈنگ آگئی ہے جو اس کے ساتھ کو انسٹ کر رہی ہے میئن سکیل کی ریڈنگ جو ہے وہ وان میلی میٹر ہے جو فریکشنل پار کو لیف کر رہی ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے ہم نے زیرو ایرر فائنڈ کی ہے ٹوانٹی فور ڈویجنز تھی جو بیہائنڈ رہے گی تھی اور ٹوانٹی فور کو لیس کاؤنٹ سے ملٹیپلا کی ہے میئن سکیل کی ریڈنگ تو ظاہری بات ہے زیرو میلی میٹر ہی ہوگی کیونکہ ہم نے کلوز کر دیا سٹارڈ اور سپنڈر کو ان دونوں کو جو یہاں پر سرکلر سکیل کی ریڈنگ آئے گی اس کو لیس کاؤنٹ سے ملٹیپلا کیا زیرو پائنٹ ٹو فور آگیا میلی میٹر اس میں ہم زیرو میلی میٹر پلس کریں گے تو سیم ہی رہے گا اور زیرو ایرر نیگٹیف تھا تو نیگٹیف ساتھ لگا دیا ہم نے یہاں پر ڈائی میٹر فائنٹ کرنے کے لیے ہم نے مین سکیل کی ریڈنگ وان میلی میٹر آگئی پیچھے ہم نے دیکھا تھا اور ایٹی فائیو ڈویین سرکلر سکیل کی کوئن سیٹ کر رہی تھی انڈیکس لائن سے تو اس کو ہم نے لیس کاؤنٹ سے ملٹیپلا کیا تو زیرو پائنٹ ایر فائیو میلی میٹر آگیا ہے اور ان دونوں کو ہم نے پلس کیا تو یہ اس کا ڈائی میٹر ابزرب آگیا اور زیرو ایرر اور کریکشن کرنے کے بعد ہم نیگٹیف کر دیں گے زیرو پائنٹ ٹو فور کو سبٹریکٹ کر دیں گے اور وان پائنٹ سکس وان اس کی ایکوریٹ ہمارے پاس ڈائی میٹر آگیا ہے وائر کا